موسیقی بہتر جانتے ہیں میں اپنا بہتر جانتا ہوں کہ اس کا دعویٰ کتنا یقینی اور سچا ہے لیکن حالاتِ حاضرہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یہ نوجوان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے جسے یقین بھی ہے کہ اللہ دیکھتا ہے میرا رب جس پہ میں امام رکھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے آپ کبھی یقین ہے یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ پر یقینِ اللہ دیکھتا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جن کو یقین اللہ سنتا بھی ہے ہر ایک کی سنتا ہے اس میں صرف میں آپ نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہمارے بڑے بڑے زومان دانشور فلوسفر انٹیلیکچولز جتنے بھی اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کا انالیسس کریں اور اپنا بھی محاذبہ کریں ہم اور آپ اپنی اصلاح کیلئے اگر بیٹھے ہیں ہم جس رب کو مانتے ہیں ہم یقین سے کہتے ہیں وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے خبیر ہے علیم ہے اس کے باوجود ہماری نوجوان قوم پچاس فیصد کے قریب تقریبا پوری رات کسی اور کی محبت کے دعوے بڑھتی ہے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے مابعوں کو پروانہ محبت سال کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہے جس کو یقین اللہ دیکھ رہا ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نے یہ قلمہ پڑھائے کہ اللہ سنتا بھی ہے یہ وہ مسلمان ہے جس کو پتا ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے پھر بھی موبائل امہ اببہ سے چھپا کر بسطروں میں چھپا کر نجانے کن کن چیزوں کے نظارے کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور یہ کہتا کیا ہے جیسے ہی میرا انتقال ہوگا میری قبر میں حضور تشریف لائیں گے زیارت فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے کس مو سے دعویٰ کرتے ہو شرب نہیں آتی بے ہیائی اور بے غیرتی کی باتیں کرنے کے بعد کس زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہو کٹ دینی چاہیے تمہاری زبانیں جن زبانوں سے غیروں کا کلمہ پڑتے ہو غیروں کا محبت کے دعویٰ کہتے ہو قصیدیں پڑتے ہو ایک بٹی کے پتلے کے وجود کے محبت کے قصیدیں اور غزلیں پڑتے ہو تم محمدی ہو تم مصطفی ہو اگر ایسی قوم ماضی میں ہوا کرتی تو میں اور آپ کافر ہوتے آج آج ہم تک کلمہ پہنچا ہے تو غیرت مند جوانوں کی وجہ سے پہنچا ان کے سامنے رکاسہ ناشتی بھی آ جائے ان کے استقلال کے اندر جنبش نہیں آیا کرتی آج آج میرا اور آپ کا ایمان نہ جانے کس کی دیلیس کے اوپر رخص کر رہا ہے کہاں چلا گیا دو دو ٹکے کے اوپر مسلمان اپنا سعودہ کرنے والے سوت کا کاروبار کرا دیا جائے جناب بیروزگار ہوں سوت کا کام کروگے کوئی بھی کام کرلوں گا سوت پہ راضی بک جانے والا یہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں اللہ اور اس کا رسول فرماتے ہیں جنگ ہے مسلمان سوت پہ کاروبار کرنے کو تیار ہے جس نے آنکھ سے بے حیائی کی طرف دیکھا آنکھ کا زنہ ہے لا تقرب الزنہ قرآن کہتا ہے کہ زنہ کے قریب بھی نہ جاؤ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں ہمیں معلوم ہے ہماری زبان قصے کلام کرتی ہیں ہمیں معلوم ہے قرآن منع کرتا ہے کرتا ہوگا ہمیں اپنی زندگی جینی ہے ہمیں اپنی برزی سے جینا ہے یا نوجوان اگر اپنی مدلی پر آ جائے تو نماز بھی نہیں پڑتا کیونکہ اس کو کاروبار سے فرصت نہیں ملا کرتی کاروبار اس کے لئے اس وقت خدا بنا ہوتا ہے ان سے بزنس کے مشورے کر رہا ہوں یہ بڑا پڑا لکھا انسان ہے اس کا آل لائن بزنس ہے یہ بیرون ملک سے آیا ہوا ہے میں اس سے بزنس ڈیل کر رہا ہوں شاید مجھے کامیابی مل جائے اے مسلمان تو نے اس دوست کو اپنا خدا سمجھ رکھا ہے تجھے اللہ بلاتا ہے کامیابی اللہ عطا کرے گا تو رشتہ دوروں میں چلا گیا ہے تو جا کر ان کو راضی کرنے پر آمادہ ہے شادی میں گانے بھی ہوں گے جرقاسائیں بھی ناچیں گی اللہ کی خلاف پرزی ہوگی رسول اللہ کے دین کی خلاف پرزی ہوگی لیکن میں رشتہ داری نہیں بھاؤں گا اللہ نراض ہو ہو جائے رسول نراض ہو ہو جائے لیکن میرے رشتہ دار نراض نہیں ہونے چاہیے میں سلام کرتا ہوں تیرے ایمان کے اوپر یہ غیرت مند مسلمان ہیں یہ دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے خواب و خرگوش کے دنیا سے باہر آؤ مسلمانوں باہر آؤ قرآن بجہ اور تمہیں کہتا ہے یا ایواللذین آمنوا آمنون اے ایمان والو ایمان لاؤ کہہ دینے سے نہیں ہوتا ایمان لیا ایک کلمہ پڑھ لیا مرضی اپنی یا ایواللذین آمنوا آمنون اے ایمان والو ایمان لاؤ کیسے ایمان لائیں کیسے ایمان لائیں قرآن نے کہا جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایمان لے کر آئے ایسا ایمان لاؤ میار ایمان ہیں وہ میار ایمان ہیں ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے انہوں نے محبت کی ہے جیسے انہوں نے الفت کی ہے جیسے نبی کے لئے انہوں نے قربانیات دی ہیں جیسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز نگاہ بنا کے رکھا ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے انہوں whoLook جیسے انہوں موسیقی